اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح آخر کی جو دو لیسن ہیں وہ ہم نے آج پڑھنے ہیں ان کو سمجھنا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا مجھے کسی کی آواز نہیں آرہی اللہ رحم کرے صرف میں خود خود ہی سن رہا ہو سکتا ہے میں خود اپنا آپ کو پڑھا رہا ہوں بھئی کوئی ہے یہاں پر اسلام علیکم آپ سب کی آواز آرہی ہے اللہ رحم کرے خود کو پڑھا کے چلا گیا ٹھیک ہے تو نعم یا اخوات انشاءاللہ نبدا ہم آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں تو یہ درست ثانی عشر ٹھیک ہے ہم درست ثانی عشر پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو جلی سے کرتے ہیں میں اکنے نمبر نہیں کر دیتا ہوں رابیہ نمبر ایک آپ ہیں علوینا آپ نمبر دو ہیں دوریا نمبر ثری مریم نمبر فور مرسل دبرار نمبر فائف سباہت نمبر سکس اور شارقہ نمبر سیون ٹھیک ہے جی تو نمبر ون پلیز سٹارٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جلدی کرنا ہے سب لیسن نمبر ٹویلو ہے یہ دیکھیں نا آپ کے سامنے سکرین آ رہی ہے نا اب درسوس سانی آشر پہنی نمبر بتایا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے اندر اس کے اندر پڑھنے جا رہے ہیں اربی کلرز ہوتے ہیں ہم وہ پڑھنے جا رہے ہیں ڈیسٹ تو ہم اربی کلرز پڑھنے کیلئے جا رہے ہیں ڈیسٹ 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 زمان میں کلر بھی مذکر اور مونس ہوتے ہیں عربی زمان میں کلر بھی مذکر اور مونس ہوتے ہیں کیونکہ یہ صفت بن کے آتے ہیں لئے بین یلو بک گرین ہاؤس ٹھیک ہے نا تو اسی لئے اس کے اندر مذکر اور مونس ہوتا ہے کیونکہ یہ صفت بن کے آتے ہیں تو جو مذکر کا لئے نا وہ ہوتے ہیں افعلو کے پیٹرن پر افعلو آپ نے یہ پیٹرن یاد رکھنا ہے افعلو کا جو پیٹرن ہے وہ ہے مذکر کا پیٹرن فا کے اوپر ساکن ہے سوری یہ ساکن ہے افعلو عین پہ زبر اور لام کے اوپر پیش ٹھیک ہے افعلو یہ ہے مذکر ٹھیک ہے نا یہ ہو گیا مذکر والا پیٹرن اور ہم آگے بھی پڑھیں گے لیکن میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں فعلاء یہ مذکر کا پیٹرن ہے کلرز کا فعلاء کا پیٹرن جو ہوتا ہے ٹھیک ہے نمیسا کے طور پر عربی میں یلو کو بولتے ہیں اسفرو اسفرو مطلب یرو مذکر تو اس کا جو فیمل آتا ہے وہ آتا ہے سفراء سفراء فعلاء سفراء تو آپ نے پڑھا ہوگا نا بقرتن سفراء فاقع اللونہا تسرر الناظرین سر بقرہ میں نا فیلی گائے بقرتن سفراء تو وہ کیا ہے سفراء فعلاء کا پیٹرن ہے ٹھیک ہے نا تو مونس جو عربی زبان میں آتے ہیں کلرز وہ پیٹرن ہوتا ہے ان کا فعلاء کا مذکر جو آتے ہیں وہ افعلاء پیٹرن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اتنی بات اوکے ہیں یاد رہے گی میں چلوں آگے ٹھیک ہے جی نمبر ون اب آپ یہ اگر ذہن میں آ گیا ہے یہ آپ نے لکھ لیا ہے کہ افعلو پیٹرن مذکر ہے اور فعلاء کا پیٹرن مونس ہے کلرز کا پلیز اپنے پاس کلرز لکھ لی جیے گا تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو ٹھیک ہے جی نمبر ون پلیز اب آپ جہنا وہ پڑھنا شروع کریں میں ایک نا ٹوکے اوکی اوکی اوکے جی اب پڑھئیے حمدن طبیبن حمد is a doctor زوجتہ مدر رساتن his wife is a teacher اسمہ اس کا نام آمنا ہے حمدن لہو اربعاتو ابنائن حمد has four sons حمدن حمزاتو و اسمانو و احمد و ابراہیم اور they are حمزہ اور عثمان احمد و ابراہیم احمد و حمزاتو طالبانی احمد اور حمزہ دونوں سٹوڈنٹس ہیں احمدو طالبن مشتہدن احمد ایک مہنتی طالب علم ہے و حمزاتو طالبن قسلان اور حمزہ ایک لیزی سٹوڈنٹ ہے اب رو جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے ایک اور چیز دیکھتے نوٹ کرنی ہے وہ کیا ہے ہم حمزتو و عثمانو و احمدو و ابراہیم آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی نام جن کے آخر میں گولتا ہے ایک تو وہ بھی مونس یعنی کہ وہ بھی اسپیشل ہوتے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ مذکر اسم یہ دیکھیں آپ وہ مذکر اسم کہ جس کے آخر میں گولتا ہے وہ اسپیشل ہے حمزتو ٹھیک ہے اچھا جی وہ نام جو کہ افعلو کے مذن پر ہے وہ بھی اسپیشل ہے افعلو کا پیٹرن اسپیشل ہے یاد رکھیے گا جس کے حساب پر سارے کلرز بھی آتے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے افعلو پیٹرن پر سارے کلرز آتے ہیں میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے یہ افعلو کا پیٹرن اسپیشل ہے بہت سارے مردوں کے نام اسپیٹرن پر آتے ہیں اسی لئے وہ اسپیشل ہوتے ہیں یہ آپ کو سمجھنا ہے افعلو پیٹرن جو ہے وہ کلرز کے لئے بھی ہے اور افعلو پیٹرن پر مردوں کے جو نام آئیں گے وہ بھی سپیشل ہوں گے احمدو انورو اب آگے بھی پڑھیں گے اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ کون سے نام نام سپیشل ہوں گے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مذکر نام مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں گولتا ہے وہ بھی سپیشل ہیں مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں گولتا ہو وہ بھی سپیشل ہیں افعلو پیٹرن والے جو نام ہیں وہ بھی سپیشل ہیں مردب آپ سمجھ لیں یہ سپیشل نام کی چند کیٹیگریز ہیں صحیح ہے نا تو بلکہ ایک کام ہی کرتے ہیں اب یہ رک جائیں بس آپ صرف اس کو نوٹ کریں ہم اگلے اس پر اگلا پیج ہمیں یہی دے رہے نا یہ ہم اس پر پڑھ لیتے ہیں رک جائیں ٹھیک ہے وہی جا کے پڑھیں گے رک جائیں ٹھیک ہے آگے نمبر دو آپ پڑھیں آگے قولہ یوسفو قولہ یوسفو یوسف نے کہا میرے پاس پانچ کلم ہے یہ کلم رڈ ہے اور یہ کلم بلو ہے اور یہ کلم یلو ہے آہ 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 آ I have many handkerchiefs یہ کرچیف هذا this is white و هذا اسفر اسفر yellow this is yellow و هذا this is red و هذا that is blue this is blue و هذا this is green and this is green ٹھیک ہے صحیح ہے ماشاءاللہ اوکے اس کے بعد نمبر فور قولت لہا فاطمہ تو اچھا قولت لہا فاطمہ تو she said قولت لہا she said to فاطمہ نہیں اس سے کہا فاطمہ نے قولت کے بعد جب لام آئے گا تو اس کا مطلب قولت کے بعد جب بھی لام زبر لہا یا لام سے لی آئے نا قولت کے بعد تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہا سے اوکے کس سے تو نام لکھا ہے قولت لہا فاطمہ کہا اس سے فاطمہ نے کہا اس سے فاطمہ نے آئندی کا مندیلن اسوڑن دوبارہ دوبارہ رجائے 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 غور سے پڑھے کہا آئندکی آئندکی مندیلن اسوڑن کیا تمہارے پاس بلیک رمال ہے کالت اس نے کہا لا نہیں ما انتی مندیلن اسوڑن میرے پاس بلیک ہینڈکرچپ نہیں ہے میرے پاس بلیک ہینڈکرچپ نہیں ہے ٹھیک ہے نمبر فائیف میرے پاس مفتاح مفاتیح میرے پاس کیا ہے میرے پاس بہت ساری چابیاں ہیں جی خازہ مفتاح ہو خلپت ہو اور یہ کی ایک مند ایک مند یہ کون پڑھ رہا ہے کون پڑھ رہا ہے سر میں فریحہ فریحہ پڑھ رہی ہے جی فریحہ آپ بہت دنوں بعد آئی ہیں جی نہیں سر میسے دبرا رہے ہیں آپ جی جی سر اچھا 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 ہم اسے دبرا رہے ہیں معذرت اب یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی آپ سے اس لیے مجھے جنات دکھ ہو رہا ہے دوبارہ پڑھیں ہازہ 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 مفتاح غرفتی یہ چابی روم کی ہے یہ روم کی چابی ہے یہ روم کی چابی ہے یہ مفتاح غرفتی کیا ہے قواہیت کے لحاظ سے مزاف مزاف یہ کس نے بتایا سنہ سنہ اب آپ سب کو کھانے کھلائیں گی کیوں سر غلط ہو گیا کیا ہم سب ملکہ آپ پہ گھر آ جائیں گے آپ نے صحیح بتایا ہے لیکن آپ کی بارے نہیں تھی جن سے پوچھا تھا ان کو پھسنے دیتی ساری سے اب آپ سب ہم سب کو کھانے کھلائیں گی صحیح ہے بیرینی کھلائیں گے سب آجیں گے گھر پر بتا رہا ہوں میں اوکی شیور سے مرم ساری اب کوئی بھی جواب دے گا تو جینا اس کے اوپر ایک کھانا ٹی ہو جائے گا ہم سب کا ٹھیک ہے بھئی اب سب زہن میں رکھیں کون کون پسٹا ہے ٹھیک ہے بھئی تو ہازہ مفتاح غرفتی اچھا اتفاق میں آکتا ہوں اسے سانو نے ابھی تادہ تادہ پڑھائی ہے مضا مضا فلائی ان کو پکا یاد ہے اور باقی جتنے میں ان کو پڑھے پر پورا ایک مہینہ ہو گیا ہے ہے نا ایسی بات ہے نا تو ایسی بات ہے لیکن آپ نے فریحہ آپ کو یہ یاد دونوں چاہیتا مفتاح غرفتی مضا مضا فلائی ہے آگے پڑھیں وحازہ مفتاح الحقیبتو اور یہ بیک کی چابی ہے آپ نے حقیبتو کہا ہے حقیبتی کہا ہے پہلے حقیبتو کہا تھا نا جی سر جی بہت بری بات ہے مضا فلائی زیر میں ہوتا ہے جی جی سر وحازہ مفتاح سیارتی اور یہ کاری چابی ویری گوڈ ٹھیک ہے اس کے بعد کس کی باری ہے نمبر سکس کی باری ہے میرے خال میں ہمارے ملک میں بہت سی مسجدیں مسجدیں اور سکول ہیں اور کم ہوتل ہیں کم ہوتلیں ہاں جی ٹھیک ہے آگے دو لائن ہیں آپ ہی پڑھ لیں جی کیا یہ سب ڈاکٹر ہیں لا نہیں ہم مدرلی سونا نہیں وہ سب ٹیچر ہیں وہم علماء کی بارن اور وہ بڑے علماء ہیں علماء ہیں بلکل صحیح ہے وہ بڑے علماء ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا کلرز کا پیٹرن تھا اب دیکھیں اب آئیں یہ دیکھیں الممنوع من السرفی الممنوع کا مطلب آپ سب کو بتایا بھئی منع ہے من السرف ان کو ہم غیر منصرف کہتے ہیں اردو میں الممنوع من السرف تو ہم کہتے ہیں عربی میں عربی پڑھای جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں غیر منصرف اسما کلاتے ہی ہیں غیر منصرف یعنی کہ جو کہ غیر منصرف کا مطلب ہوتا ہے آگے ان کی فارمز جینا وہ چینج کرنا بڑا مشکل کام ہے بلکہ نہیں ہوتی ان کے اعراب چینج نہیں ہوتے اعراب تو پھر آگے پیچھے حلقہ بلہ کر سکتے ہیں باقی لیکن ان سے جینا وہ اور زیادہ الفاظ نہیں بنتے ہیں یہ تو آپ اگر میں آپ کو دوسرے آسان الفاظیں بتاؤں کہ علم السرف جو عربی زبان کا علم السرف ہے اس کے قائدے جینا وہ اس کے اوپر لاغوں نہیں ہوتے ہیں یہ سپیشل ہیں اسی لئے بہت ہی آسان زبان میں یاد رکھنا ہے تو یہ سپیشل لیٹرز ہیں اس سپیشل لیٹرز کے بارے میں ہمیں تین باتیں پتا ہونی چاہیے نمبر ایک یہ کہ یہ ایک پیش کے ساتھ اینڈ ہوتے ہیں نمبر دو یہ کہ ان کے اوپر ڈبل ووول کبھی بھی نہیں آتا بھلے وہ دو زبروں بھلے وہ دو زیروں بھلے وہ دو پیشوں کبھی بھی ڈبل ووول نہیں آتا یعنی کہ تنوین نہیں آتی ان کے اوپر نمبر تین یہ ان کے اوپر ال بھی نہیں آتا ٹھیک ہے ان کے اوپر ال بھی نہیں آتا اور بلکہ ایک بات اور یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی پریپوزیشن آتا ہے یا یہ مضاف علی بن رہے ہوتے ہیں تو یہ زیر کی جگہ زبر میں آ جاتے ہیں یہ تو آپ لوگوں کو پہلے سے پتا ہے میں نے پہلے بتایا بتائیے کہ پریپوزیشن ان سے پہلے جب بھی آئے گا یا ان کو ہمیں مضاف علی بنانا پڑے اگر مضاف ان علی ہی بنانا پڑے گیا تو بھی یہ زیر میں نہیں آئیں گے زبر میں آئیں گے میں دوبارہ باتیں ریپیٹ کرتا ہوں پہلی سپیشلٹی یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو صرف اگر یہ یاد رکھیں تو آگے آپ کو اور کچھ نہیں کرنے کی ضرورت ٹھیک ہے نمبر ایک بات کیا کہ یہ ایک پیش کے ساتھ اینڈ ہوتے ہیں ایک بات یہ ہو گئی نمبر دو ان کے اوپر تنوین نہیں آتی یعنی کہ ڈبل وابل ان کے آخر میں کبھی نہیں آئے گا بھلے وہ دو زبروں بھلے وہ دو زیروں بھلے وہ دو پیش دو کا کامی نہیں ہے ان کے ساتھ یہ سمجھ لیں ٹھیک ہے جی نمبر تین نمبر تین یہ کہ ان پر ال بھی نہیں آتا ٹھیک ہے جی نمبر تین یہ ہو گیا کہ ان پر ال بھی نہیں آتا اور نمبر چار جب میں نے کو بتایا کہ جب بھی کوئی پریپوزیشن ان سے پہلے آتا ہے یا مضاف الہی یہ بنتے ہیں تو زیر آنی چاہیے نورمل حالت میں تو کسی کوئی پریپوزیشن فی علا من الہ آ جائے تو ان کے نیچے زیر آنی چاہیے تھی نہیں آتی زبر آتا ہے اور مضاف الہی کے نیچے زیر ہوتی ہے کتاب اللہ تو اللہ کے نام کے نیچے زیر آگئی نورمل حالت تو زیر والی ہوتی ہے مضاف الہی کی یہ نہیں آتے یہ مضاف الہی بن جاتے ہیں نے تو انشاءاللہ یہ اس کے علاوہ اور کوئی اتنی خاص بات اس میں نہیں ہے ان کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا اور انہوں نے اس کی قسمیں ہمیں سامنے بیان کی ہوئی ہے نمبر ایک قسم دیکھ لیں آپ کے خواتین کے نام ہو گئے کچھ شہروں کے نام بھی ہوں اس میں شامل زینبو مریمو فاطمہ تو عائشہ تو مکہ تو اور جدہ تو ایک تو یہ کیٹیکری آگئی ہے ہمارے پاس کہ بھی خواتین کے نام ایک پیش کے ساتھ اینڈ ہوتے ہیں دوسرا یہ وہ مردوں کے نام جن کے جن کے گولت آ کے ساتھ اینڈ ہوتے ہیں حمزہ اسامہ معاویہ تلہا دیکھیں سب کے آنے در گولت آئے سارے سپیشل ہیں اچھا جی ایک پیٹرن ہیں میں آپ کو بتایا تھا فعلانو فعلانو کا پیٹرن ہے میں آپ کو بتایا تھا یہ سپیشل ہے جس کے ہم نے پڑھا تھا نا جوعانو عچانو ہم نے پڑھا تھا وہ تو فعلانو کا جو پیٹرن ہے یہ بھی سپیشل ہے فعلانو ٹھیک ہے نا فعلانو کے پیٹرن پر جو مردوں کے نام آتے ہیں وہ بھی سپیشل ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں عثمانو عفانو صفیانو مروانو نعمانو اور آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کسلانو جوعانو عدشانو شبعانو ملعانو ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد افعلو کا پیٹرن میں نے آپ کو بتایا افعلو پیٹرن یہ آگیا افعلو ٹھیک ہے افعلو کا جو پیٹرن ہوتا ہے یہ بھی سپیشل ہوتا ہے افعلو کے پیٹرن کے اوپر نام بھی آتے ہیں اور افعلو کے پیٹرن کے اوپر کلرز بھی آتے ہیں آپ دیکھ لیں احمدو انورو اکبرو احسنو اور ابھی آپ لوگوں نے اسی ریسنے پڑھا ابھی ازو اسودو احمرو اسفرو اخدرو اور ازرکو صحیح ہے تو ایک فعلانو کا پیٹرن ہو گیا اور ایک افعلو کا پیٹرن ہو گیا یہ دو ہو گئے اچھا جی وہ نام جو کہ عربی زبان کے خود کے نہیں ہیں عربی نے باہر سے لے لیے ہیں ان کو ایکسپ کر لیا ہے عربی نے ایکسپ کر لیا ہے لیکن خود عربی نہیں ہیں یہ باہر کی زبان کے ہیں وہ بھی سارے سپیشل ہوتے ہیں اور میں نے ایک دیدہ سارے اسرائیلی نام جو ہیں وہ بھی سپیشل ہیں ویلیمو، ادورد، لندن، باریز، باکستان، بغداد، ابراہیم، اسماعیل، عساق، یاقوب، یونس، یوسف، داؤد، سلیمان جو باہر یہ اصول سب پر آئے گا جو بھی عربی زبان نے جس کو اجازت دے دی ہوگا چلو ٹھیک ہے ہاں تم آ جاؤ ہمارے گھر میں آ کے راؤ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو مربی بن گئے تو مربی ہو گئے تو غیر عربی نام جتنے بھی ہوتے ہیں زیادہ تر وہ ایسے ہی ہوتے ہیں غیر منصرف یعنی کہ سپیشل کہہ لیں آپ غیر منصرف کی ٹرمنالوجی اچھی ہے غیر منصرف یاد کر لیں اگر آپ لوگ اچھا جی یہ والی بات ہو گئی اچھا کچھ کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کی مرب کچھ الفاظ ایسے ہیں کچھ اسم ایسے ہیں کہ جو کہ سنگولر حالت میں تو صحیح ہیں لیکن ان کی جمع جب بنتی ہے نا تو وہ اسپیشل ہو جاتی ہے جیسے غنیون اس کی جمع ہے یہ پیٹرن ہے ایک پیٹرن کچھ اسما کی جو پلورل آپ نے پیٹرن نوٹ کرنا ہے ان میں سے کسی کا بھی آپ سنگولر دیکھ لیں وہ کوئی بھی سپیشل نہیں ہے سب نورمل ہیں غنیون صدیقون قویون طبیبون لیکن ان کی جمع آتی ہے وہ آتی ہے افعیلاؤ پیٹرن پر ٹھیک ہے نا افعیلاؤ پیٹرن ہے افعیلاؤ اس کا مطلب ہے یہ افعیلاؤ پیٹرن بھی عربی میں سپیشل آئے گا ٹھیک ہے جی افعیلاؤ اس افعیلاؤ پیٹرن کے اوپر دیکھ لیں آپ بہت سارے الفاظ کی جمع آتی ہے اغنیاؤ اصدقاؤ اخویاؤ اطباؤ اسی کی ایک اور جو قسم ہے وہ پارڈ بھی ہے فقیر وزیر زمیل اور عالم سارے نورمل ہیں اپنے سنگولر کی حالت میں لیکن جب جمع آتی ہے تو کیا بنتا ہے فعلاؤ کا پیٹرن ہوتا ہے فعلاؤ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا فعلاؤ یہ اصل میں فعلاؤ ہے وہ تو فعلاؤ تھا نا یہ ہے فعلاؤ اور او فعلاؤ چکے تھے؟ اچھا اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ مسجد، مدرست، فندق، مکتب، دقیقت، تو ان کی بھی جمع آتی ہے وہ ساری جنہ سپیشل ہوتی ہے کیا؟ مفاعلو پیٹرن مفاعلو پیٹرن ہے مفاعلو یہ پیٹرن ہے مفاعلو یہ ایک پیٹرن یہ بھی عربی میں سپیشل ہے مساجدو، مدارسو، فندق، مکاتبو، دقائقو چکے نا؟ تو فعلانو پیٹرن ہو گیا افعلو پیٹرن ہو گیا افعلاؤ پیٹرن، فعلاؤ اور مفاعلو ہم لوگوں نے یہ کیا تھا کہ ہم نے ان کو ایک مرتبہ صرف لکھا تھا بلکہ میں تو بولا ہوں آپ اگر ورڈ دیکھیں میں تو یہ کرتا ہوں بھائی میں نے ان کو کبھی یاد نہیں کیا اور ریکمینڈیشن بھی یہی ہے کہ بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے پاگلوں کی طرح اس طرح کیسے یاد کرے گا آدمی خود پاگل ہو جائے گا ٹھیک ہے نا؟ تو طریقہ کیا ہے؟ لفظ کو دیکھو بھائی اصدقاؤ اچھا افعلاؤ پیٹرن ہے ختم تونسا انسان اپنی ذہن استعمال کرے ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی اصودو مدتب افعلو پیٹرن ہے میں جو ورڈ دیا وہ ہوتا ہے نا اس میں سے اس کا پیٹرن نکال لیتا ہوں الحمدللہ ویسے آپ لوگ علم و اس طرف آگے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر بھی یہ صدات پیدا ہو جائے گی لیکن نارمل کیا ہے؟ ان کو نوٹ ڈاؤن کریں اپنے ذہن میں رکھیں کوئی ضرورت نہیں ہے ٹینشن لینے کی ہم نے آج سے کبھی ان کو یاد نہیں کیا ایک مطبع پڑھ لیا ذہن میں آگیا چلو بھائی آگے چلو آگے آئیں گے جو دیکھ لیں گے میرا رویہ یہ ہوتا ہے میں عربی پڑھ رہا ہوتا ہوں کہیں کوئی لفظ آتا ہے میں رکھتا ہوں دیکھتا ہوں اچھا بھئی ایک پیش کے ساتھ انڈور ہے اسپیشل ہوگا چلو آگے اور کیا کرنا ہے بھائی کچھ نہیں کر سکتے اور ورنہ ہم پاگل ہو جائیں گے اتتے سارے پیٹرن کون یاد کرے گا تو اس کا طریقہ یہ یاد کی گا کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو یاد کرنے کی صحیح ہے؟ ڈونٹ لرن دیم بالکل یاد نہیں کریں ذہن میں رکھنا ضروری ہے جو قائدے میں نے آپ کو لکھوائیں نا وہ قائدے میں نے ایک ہی مرتبہ یاد کر دیئے تھے تو مجھے وہ قائدے پکے یاد ہیں میں آج آپ لوگوں کو دیکھیں میں نے زبانی میں نے بتا دیئے تنوین نہیں آتی ال نہیں آتا ایک پیشے ساتھ انڈ ہوتے ہیں اور حرف جھر اور مضاف علی کی صورت میں زبر میں آئیں گے بس ایک مرتبہ یاد کر لیا جان چھوڑ گئی میری یہ ہے ان کے ساتھ جو ہم نے سلوک کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے آخری میں ایک اور بھی ہے اب ان میں سے کوئی بھی اپنی اصل یعنی کہ ان کا جو سنگلر ہے مندیلن مفتاحن فنجانن ٹی کپ کو بولتے ہیں اور کرسیون سب نورمل ہے لیکن ان کی جو جمع آتی ہیں وہ مفاعیل پیٹ رہا ہے ایک تو مفاعیل ہوتا نا اب یہ اس میں آپ ایک اور یا کھینج دیں تو مفا آپ نے ایک لکھا ہے مفاعیل یہ بن گیا مفاعیل پیٹ رن یاغی مفاعیل منادیل مفاتیح فناجین کراسی اصل میں کراسی ہو ہے لیکن وہ سیو بن جاتا ہے اس کی ورس ہے تشدید کی ورس ہے تو کراسی نورمل ہے لیکن کراسی کر دیتے ہیں اس کو تو یہ مفاعیل پیٹ رن ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہے ہمارے غیر منصرف اسما اور ان کے میں نے آپ کو رول لکھوا دیئے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اور اس کے بعد ایک ایکسرسائز ہے آپ لوگ چاہیں تو خود سے کر لیں یہ دیتا ہے یہ کہا ہے کہ ابھی ہم نے آپ کو مکس کر کے دے دیئے ہیں ٹھیک ہے نا تو ظاہری بات ہے جو پیٹرن ہم نے آپ کو دیئے ہیں بس یہی ہے سپیشل ہیں یہی سے مراد ہے کہ انہی زیادہ تر یہی پیٹرن ہیں جو کہ آپ کو ملیں گے سپیشل اور انہی کے جو میں آپ کو یہ وزن لکھوائے نا بس یہی پیٹرن اور ان پیٹرنز پر آنے والے حروف سپیشل ہوں گے باقی ایسا نہیں ہے آپ دیکھیں نا ہر نہیں ہر کوئی نہیں ہے تو صرف صرف اگر یہ آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد جب اس کو سولپ کریں تو آپ دیکھئے گا اگر آپ کو کوئی پیٹرن لگتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تو یہ کہ یہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ الگ الگ کرلیں پلیز آپ کو دیا واہیں محمد خالد مریم فاطمہ عباس حمزہ مساجد کتب اخلام منادیل اتنے سارے لفظ دیئے میں تو دو جہنا کیٹیکریز کرلیں آپ ایک ہو جائے گی منصرف ایک کیٹیکری آ جائے گی منصرف ٹھیک ہے جی منصرف اور ایک کیٹیکری آ جائے گی غیرو منصرف تو جب یہ آپ نے پڑھے ہیں سارے پیٹرن وہ غیر منصرف ہیں سارے اور جو نارمل ہوتے ہیں نارمل کو منصرف کہتے ہیں ٹھیک ہے نا غیرو منصرف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منصرف کا مطلب ہوتا ہے وہ لفظ جو کہ نارمل ہے اور جس کی حالتیں بدل سکتی ہیں جو کہ فارم چینج کرتا ہے اور احراب بھی بدلتے ہیں غیر منصرف کی فارم ہی چینج نہیں ہوتی اس کو آپ چھیڑتے چھیڑی نہیں سکتے وہ بھائی وہ ہے ہی سپیشل ٹھیک ہے نا اور اس کا اپنا بس ایک ہے کہ بس وہ زبر میں آ جاتا ہے زیادہ سے زیادہ اور اس کے علاوہ کوئی وہ احراب بھی قبول کوئی کچھ اور حالت چینج مدد قبول نہیں کرتا اسی لئے اس کو غیر منصرف کہتے ہیں ٹھیک ہے نا سورہ فائیر صرف ہو یہ ہم پھر ورب میں پڑھیں گے چینج کرنا ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا ٹھیک ہے نا تو یہ منصرف میں تو ہوگا نارمل میں لیکن جو اسپیشل ہیں وہ غیر منصرف ہیں ان میں ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا تو یہ آپ یہ جو لسٹ دی بھی آپ کو یہاں سے لے کے یہاں تک اس کے اندر آپ لوگ الگ الگ کر دیجئے گا ایک طرف منصرف کر دیجئے گا اور ایک طرف غیر منصرف کر دیجئے گا میں جانبوچ کے نہیں بتا رہا یہ آپ لوگ مجھے کر کے دکھائیے گا انشاءاللہ صحیح ہے میں آپ لوگوں سے معذرت خواہوں ابھی تک بہت ساروں کو میں نے فیڈبیک نہیں دیا ہے آپ بے فکر رہے ہیں ایک ساتھ فیڈبیک دوں گا بیٹھ کر ٹائم نہیں مل پا رہا تھا بیچ ٹو شروع ہو رہا تھا ہمارا تو میں بہت پریشان ہوا ہوا تھا کل بھی میں نے کلاس جانبو مجھے کرنی پڑی کیونکہ نئی کلاس تھی دوسرے ٹیچر کو دی تھی تو ہمارے بہت اچھے مکتی صاحب ہیں زبردست تھے ماشاءاللہ انہوں نے پہلے بھی میں ساتھ پڑھایا ہے لیکن لوگ جانبو ساتیسفائے ذرا نہیں ہو رہے تھے تو خیاری بات ہے مجھے ان کو ذرا ان کے ساتھ دینی پڑی ہے ان کے ساتھ گیاں ہوں میں اب دیکھتا ہوں آج سیکنڈ ڈے ہے کلاس کا اللہ تعالیٰ آفیت کے معاملات پرمائے ٹھیک ہے نا تو ایک تو یہ ہو گیا معاملہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ غیر منصرف پورا صحیح سے ڈیٹیل میں سمجھایا ہے صحیح ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا اب آپ لوگ بتائیں کہ سمجھ میں آیا کی نہیں آیا مریم مہین آپ کا سوال ہے پلیس سوال پوچھ لیں مجھے یہ جو آپ نے بتایا سارا کچھ کلیر ہو گیا بس وہ جو آپ نے لیسن جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں جو آپ نے کالت لہ بتایا تھا نا اس کا روبہ ریپیٹ کرتی ارے بھائی وہ تو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے نا فیل میں کیوں ٹینشن لے رہی ہیں میں نے کہا تھا قولہ کے بعد جب لامزل دی یا لامزل اللہ آئے تو اس کا ترجمہ ہم سے سے کرتے ہیں قولت یا قولہ ان کے بعد اگر لامزل دی یا لامزل اللہ آ جائے تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہا سے کہا کو نہیں جیسے کہ اس نے محمد کو نہیں محمد سے کہا محمد کے لیے ویسے آپ نے لامزل دی پڑھا ہے نا لیکن جب وہ قولہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی سے ہوتے ہیں یہ ہم ور میں پڑھیں گے ٹینشن دلیں انشاءاللہ ٹھیک ہے شکریہ آپ لوگ کا ہومورک ایک تو یہ سامنے آپ کے لکھا ہوئے ایک تو یہ ہومورک ہے دوسرا آپ لوگ کا ہومورک ہے لیسن نمبر تھرٹین لیسن نمبر تھرٹین پوائنٹس ریمیمبر لیسن نمبر تھرٹین بہت آسان ہے اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ لوگ آرام سے پڑھ سکتے ہیں تو پلیز لیسن نمبر تھرٹین آپ نے خود سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو کل سے بک تھری پڑھاؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو کل سے بک تھری پڑھاؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا تو ایویل تیچو بک تھری اللہ تیسٹ ابھی رکھ جائیں شارعہ رکھ جائیں ابھی ٹیسٹ رنے دیں ابھی یہ ختم ہونے دیں صرف فیل اسم کی بحث تھوڑی سی ایک حد تک ہمیں لے کے جانی ہے فیل شروع کرنے سے پہلے ٹیسٹ دوں گا پھر یا بک ٹو کا ٹیسٹ لیکن آپ نے کہا تھا کیا ورکشیپ پروائیٹ کریں گے جیسے پریکٹس ورکشیٹ وہ اگر کر دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا میں پریکٹس ورکشیٹ آپ لوگوں کو دوں گا پرسوں انشاءاللہ ڈے آفٹر ٹومورو میں اصل میں جہاں پر وہ ورکشیٹ میری رکھی ہوئی ہے نا مجھے لے کے آنی ہے جلنے ٹھیک ہے سیئے انشاءاللہ میں ڈے آفٹر ٹومورو جمرات کے دن میں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ورکشیٹ شے کرتا ہوں آپ لوگ پہلے ورکشیٹ کریے گا اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو ٹیس دوں گا سیئے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جلائے خیر دیں بارک اللہ حفی کم فی الدنیا والآخرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ